السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورمائے شیخ امام بات کر رہا ہدر آباد سے تو میرا سوال یہ تھا کہ جو ابھی جو مسلمان پجر کی نماز میں فرض نماز کے وقت جو ٹائم آتا وہ ٹائم میں وہ لوگ فرض نماز کو چھوڑ کے سنت نماز پڑھتے رہتے تو دونوں مسلخوں میں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ بتائیں علماء مگر دوسرے جو حنفی علماء جو ہے انہوں بولے کہ جو بھی اہل حدیث علماء ہیں وہ ہمیشہ حابو حنیفہ کے اوپر بغض رکھتے تو یہ قصد تک صحیح ہے اور دوسری بات اگر میں حنفی اور اہل حدیث کے دو مسلخوں کو جو ہے نا خوران اور حدیث کی روشنی سے میں اس کو عمل کرتا ہوں اور اپنے آپ کو کوئی مسلخ کا یہ نہیں بتاتا ہوں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمارے گوائی صاحب ہیں حیدر آباد سے دو سوالات ان کے پہلے سوال یہ کہ فجر کی نماز کے وقت کچھ لوگ سنت بھی پڑھ رہی ہوتے ہیں یعنی فجر کی نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے اور سنت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چیز انہوں نے ذکر کی ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں اور کہا ہے کہ وہ مسلخ والے اس کو لے کے شاید جھگڑا کرتے ہیں یہ حیدر آباد سے ہمارے ایک صاحب ہیں انہوں نے دو سوالات کے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کے وقت نماز کھڑی ہوتی ہے اور ساتھ میں کچھ لوگ سنت بھی پڑھ لے ہوتے ہیں یہ ذکر کیا ہے پہلے نمبر پر انہوں نے تو اس کے تعلق سے واضح کر دیں کہ اس بارے میں حدیث بہت ہی کیلئر اور بہت ہی سری ہے کہ اگر فرض نماز کی اقامت ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے بڑی واضح روایت ہے جب جماعت کھڑی ہو گئی تو فرض نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے اور فجر کے بارے میں بہت ہی اللہ کی نماز کی عقامت ہو گئی اللہ کی نماز مصلے کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے عقامت کھڑی ہونے کے بعد بھی نماز چالو گئے یعنی جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے اور نماز چال ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی اور اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز ہوئی تو لوگوں نے اس شخص کو پکڑ کے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فجر کی چار رکت پڑھنا شروع کر دیں گے فجر میں دو ہی رکت ہے نا چار پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ اکنس ہم کا اشارہ یہاں پہ یہ ہے کہ فجر کی جب جماعت کھڑی ہو تو دو ہی رکت ہے وہی جو فرض اب اگر کوئی دو رکت اور پڑھ رہا ہے اسی وقت تو گویا کہ وہ فجر کی چار رکت بنا رہا ہے دو رکت جو سنت تھی اس کو بھی اسی کے ساتھ زم کر رہا ہے تو یہ حدیث تو خاص فجر کی سنت ہی سے متعلق ہے حدیث نمبر سات سو گیارہ سہی مسلم کی روایت اور بھی کئی روایت ہیں ساری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بھی نماز چاہے فجر ہو زور ہو اثر ہو کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی ہے اس کے برخلاب بھی کچھ لوگ روایت لاتے ہیں وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہیں وہ روایت ان مرفو روایات کے درجے کی نہیں ہیں اور اس کے مقابل میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے جو بات اللہ کے نبی سلام سے آ رہی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے